پروگرام میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید پچھلے ارتالیس گھنٹے سے کینیا کے شہر نیروبی میں جس شاپنگ سینٹر میں اسلامی شدت پسندوں نے قبضہ کر رکھا تھا کینیا کے حکام کے مطابق اس کا کنٹرول سرکاری دستوں نے حاصل کر لیا ہے لیکن حملہ آور اب بھی عمارت میں ہی موجود ہیں اور ان کے خلاف کا روائی جاری ہے سنیچر کی دوپہر سومالیا میں قائم شدت پسند تنظیم الشباب کے مسلحہ حملہ آوروں نے نیروبی کے مرکز میں قائم شاپنگ سینٹر میں گھس کر باسٹھ افراد کو قتل کر دیا تھا کینیا کے وزیر داخلہ کے مطابق سیکیورٹی دستوں کی کارروائی میں متعدد شدت پسند ہلاک اور زخمی ہوئے ہیں تاہم یہ ابھی واضح نہیں کہ بقیہ یرغمالیوں کا کیا ہوا مزید تفصیلات کے ساتھ خالد کرامت کینیا کی حکومت نے تو یہ اعلان کر دیا ہے کہ ویس گیٹ شاپنگ سینٹر میں یرغمالیوں کو بازیاب کر لیا گیا ہے اور حالات پر قابو پا لیا ہے لیکن آج صبح سے ویس گیٹ شاپنگ سینٹر سے وقتن فوقتن گھولیاں چلنے کی آوازیں آتی رہیں امارت کے اوپر دھوئے کے بادل چھائے رہے لیکن یہ کہنا مشکل تھا کہ یہ کینیا کی سیکیورٹی فورسز کی جانب سے حملہ آوروں پر قابو پانے کی کوشش کی وجہ سے تھے یا شاپنگ سینٹر کے اندر حملہ آوروں کی کارروائی کا نتیجہ شاپنگ سینٹر کے اندر لی گئی یہ ویڈیو ان لمحات کی ہیں جب حملہ آوروں نے دھاوہ بولا فائرنگ کا زلسلہ رکنے پر کئی سو افراد کو باحفاظت شاپنگ سینٹر کے باہر منتقل کیا گیا ہم پر ایک گرنیٹ پھینکا گیا اس کے پھٹتے ہی حملہ آور نے ہم پر فائرنگ شروع کر دی میرا بیٹا چلنے والی گولیوں سے بال بال بچا بچوں کی لیے خیمے میں کھانا پکانے کا مقابلہ ہو رہا تھا وہاں بھی لاشیں نظر آئیں اس کے علاوہ ایک مشہور ایشیای ریڈیو میزبان کو بھی گولی لگی بہت ہی ہولناک منظر تھا ایک آدمی کی لاش ٹکڑے ٹکڑے نظر آئی شاپنگ سینٹر کے باہر جمع لوگ بھی اس وقت بدلتے حالات کی لپیٹ میں آگئے جب سیکیورٹی اداروں نے اچانک لوگوں کو محفوظ مقامات پر پناہ لینے کی ہدایت دی پچھلے دو دن کے واقعات سے گھبرائے لوگ ایک بار پھر دہل کر رہ گئے اس حملے نے مجھے بہت حیران و پریشان کیا ہم اپنے بھائیوں بہنوں رشتہ داروں اور اس واقعے میں جان کھو دینے والوں کے لیے غمگین ہیں ہم انتہائی ناخوش ہیں ان دہشتگردوں نے بہت بزدلی کا مظاہرہ کیا ہے حملہ آوروں نے درندگی کی ساری حدیں پار کر دی ہیں اور اس واقعے نے ہر کینیای باشندے کو دہلا کر رکھ دیا ہے آگے چاہے کچھ بھی ہو یہاں زندگی اب کبھی بھی پہلے جیسی نہیں رہے گی خالد کرامت بی بی زی نیوز اب سے کچھ دیر پہلے تازہ ترین حالات جاننے کے لیے میں نے نیروبی میں مقیم حبیب بینک اے جی زیورک کے سینئر وائس پریزیڈنٹ محمد عارف انساری سے بات کی اور ان سے پوچھا کہ اس وقت نیروبی میں کیا صورتحال ہے صورتحال تو کافی ہے کنٹرول میں ہے دن بار لوگ انظار کرتے رہے کہ یہ سیج کم ختم ہو جو ابھی سلسلہ شروع ہوا تھا پرسوں تقریباً اس کو ہر تاریس گھنڈے سے زیادہ ہو گئے تھے اور یہ امید تھی کہ شاید یہ آج ختم ہو جائے گا لیکن ابھی بھی میں سن رہا ہوں کہ یہاں میرے گھر کے قریب یہ واقع ہے شاپنگ سینٹر واقع ہے مجھے کوئی اتنا زیادہ وہ نہیں لگتا کہ ابھی ختم ہو آئے کیونکہ ابھی مسکل جو ہے وہ ہیلیکاپٹر جو ہے وہ سرویلنس کر رہا ہے پتہ نہیں اندھیرے میں اب کس طرح سے کہہ رہا ہے وہ اور دوپہر سے یہاں آگ لگی ہوئی ہے اور اسٹور میں کافی دعاں اٹھ رہا ہے ابھی تک یہ صورت یہاں ہے یہ بتائیے گا کہ اس حملے کا رد عمل کیا سامنے آیا ہے لوگوں نے کیسے ری ایکٹ کیا ہے اس کے بعد یہ رد عمل تو بڑا یہاں مضبط ہے لوگوں نے کوئی ری ایکٹ نہیں کیا کوئی ہیٹریٹ نہیں ہے کوئی جیسے فیلنگ یہ کہتے ہیں بڑی بڑی ملٹی اتھنیک ملٹی ریلیجرس ملٹی کلچر سوسائیٹی ہے اور اس کو انہوں نے بڑا اچھی طرح سے مینٹین کیا ہے یہاں انہوں نے خون کے اتھیے کے لیے جب اپیر کی تھی تو بلا انتیاز رنگ و نس لوگ جو ہے وہ لائیں لگائیں گھنٹوں کڑے رہے وہاں پر تو لوگوں نے اس کو بہت ایک پوزیٹیو طریقہ سے لیا ہے میں سمجھوں گا اس میں کوئی ہیٹریٹ یا ایسی وہ چیز نہیں ہے انہوں نے سمجھا ہے کہ یہ ایک بیرونی جیسے حملہ ہوتا ہے یا کوئی بیرونی طاقت جو ہے وہ آ کے کر جائے کوئی ٹانرست یا جو بھی گروپ ہے وہ ان کی سورنڈی پہ ایک لحاظ سے جیسے حملہ ہو وہ اس طرح سے لے رہے ہیں اس کو صحیح یہ بتائیے گا کہ اب تک حکومت نے اس تمام صورتحال پر قابو پانے کے لیے جو بھی اقتماد کیے کیا لوگ اس سے مطمئن ہیں لوگ ہانڈیڈ پرسنٹ تو میں نہیں سمجھتا کہ مطمئن ہیں یہی ہے کہ ابھی لوگوں میں بیچانی یہی ہے کہ ابھی تک یہ ختم کی نہیں ہوا لیکن یہ کہ ہو سکتا ہے کہ گورنمنٹ کی اس کے اندر اپنی کچھ مجبوریاں ہوں وہ نہیں چاہتے ہیں کہ کولیٹرل ڈیمیج کچھ زیادہ ہو ابھی تک جو تعداد سامنے آئی ہے ساٹھ باسٹھ لوگ ہلاک ہو چکے ہیں اور کچھ ہسٹیج ابھی تک ہیں تو وہ نہیں چاہتے کہ ان کی بھی جو ہے جان ضائع ہو یا اس کا کچھ خطشہ ہو تو اس وجہ سے ممکن ہے کہ وہ ہو لیکن لوگوں کی خواہش یہ ہے کہ جس طرح سے گورنمنٹ نے کیا ہے وہ اس کو جلت جلت انجام پا جائے اور اب تک میرے خان میں گورنمنٹ نے جو بھی کچھ کیا ہے لوگوں نے اس کو سراع ہے کافی یہ تھے نیروبی کے رہائشی محمد عارف سیربین کے دوسرے حصے میں ہم آپ کو ایک خصوصی تجزیہ بھی دکھائیں گے کہ سومالیا میں کئی شہروں اور قصبات میں دہشت کی علامت بنے گروہ الشباب کی کینیا سے کیا دشمنی ہے اور وہ نیروبی کو کیوں نشانہ بنا رہا ہے سوشل میڈیا کے صفحات پر نظر ڈالتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں خان کاشف جدہ سے لکھتے ہیں کہ اس کا ذمہ دار امریکہ ہے جو پوری دنیا پر حکمرانی کے لالچ میں دنیا کو جنگ کی جانب لے جا رہا ہے اور جان جعوید نے کراچی سے لکھا کہ ظلم کرنا چھوڑ دو کوئی شدد پسند نہیں بنے گا عبد الرعوف کا پنجاب پاکستان سے لکھنا ہے کہ جب مسلمان اپنے ماضی کو بھول جائیں تو ایسا ہی ہوگا اور فارس انساری بیگ الہباد انڈیا سے لکھ رہے ہیں کہ یہ صدد پسندانہ حملہ اسلام کو بدنام کرنے کی ایک اور کوشش ہے جبکہ محمد مکی نے لکھا کہ دنیا میں کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے ہمیں خبردار رہنے کی ضرورت ہے آپ بی بی سی اردو کا پروگرام سیربین دیکھ رہے ہیں پروگرام میں آگے چل کر دیکھئے گا پشاور کے اسپتالوں کی بے سر اسامانی نے اتوار کے روز چرچ پر خودکش حملے کے بعد کیا ستم ڈھایا